بسم اللہ الرحمن الرحیم شہی صدر ولادمر پوتن نے بھی ان نیٹو گنٹریز کو یورپین گنٹریز کو ہائی ناس کا ٹولہ کہہ کر بلایا جو انٹرنیشنل ایکنومک فورم چل رہا ہے سینٹ پیٹرس پارک کے اندر اس کے دوران جو پوتن کا خطاب تھا یا پھر جو پینل ڈسکشن تھی اس کے دوران پوتن نے اور کیا امپورٹنٹ گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کل یہ جو ہائی ناس کا ٹولہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ فرانس کے اندر جو ڈی ڈے کا ایونٹ ہے اس میں یہ تمام کے تمام جو ہائی ناس ہیں وہ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اب آپ نے اگر ہائی ناس کو دیکھا ہو یا پھر ان کے لڑنے کی سٹریٹیجی کو دیکھا ہو تو آپ کمپیر کر کے دیکھیں آپ کو ایک پرسنٹ بھی ڈیفرنس نظر نہیں آئے گا کہ جو نیٹو کا الائنس ہے یا پھر جو ہائی ناس ہوتے ہیں جنہیں وائلڈ ڈاگز بھی کہا جاتا ہے وہ بلکل اسی سٹریٹیجی کے ساتھ لڑتے ہیں کہ وہ پورا پورا لڑائی میں انوال بھی نہیں ہوتے شیئر کے سات بس پنگا لیتے ہیں اسے پنجا مارتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں تو دوسرا جو ہائی ناس جو شیئر کی پکڑ میں ہوتا ہے وہ چیخیں مار مار کر دیگر ہائی ناس کو بلاتا ضرور ہے اور وہ آتے بھی ہیں لیکن ٹھیک اسی طرح آتے ہیں جس طرح سے یہ یوکرین کی مدد کر رہے ہیں اب یوکرین کے صدر ولادمار زولینسکی نے ڈی ڈے کے موقع پر یہاں ایک تو شرکت کی پھر فرانس کے صدر امینل میکرون سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوکرین کے صدر نے ملاقات کی اور کافی سارے مطالبات یوکرین کے صدر نے کیونکہ فرانس کے صدر جو ہیں وہ سب سے ڈیرنگ قسم کا ہائی نا ہے جو کہ آگے بڑھ بڑھ کر شیر کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو باقی ہائی ناس تو ہوتے کوئی نہیں تو فرانس کے صدر امینل میکرون سے یوکرین کے صدر نے تیارے بھی مانگے اور فوجی بھی مانگ لیے کہ مجھے ٹرینرز دے دو انسٹرکٹرز دے دو کہ میں اپنے لڑکے لڑکیوں کو جو نیٹو کے یا پھر فرانس کے فوجی ہیں ان سے میں جلدی جلدی ٹریننگ دلوا کر انہیں بڑھوا دوں گا میں جو چیچن فائٹرز ہیں ان کے ساتھ اب فرانس کے صدر امینل میکرون نے تیارے تو دے دیئے لیکن جو بڑی بڑی باتیں فرانس کے صدر کر رہے تھے کہ میں فوجی بھی بھیج دوں گا میں کوئی ریڈ لائن نہیں رکھوں گا یوکرین کی جہاں تک سپورٹ کا تعلق ہے تو اس ملاقات کے بعد فرانس کے صدر امینل میکرون نے کہا کہ جو یوکرین کے صدر کا مطالبہ ہے انسٹرکٹرز والا یا پھر جو ٹرینرز والا مطالبہ ہے اس پر ہم مل بیٹھ کر جو تمام کے تمام ہائناز ہیں وہ مل بیٹھ کر ہم فیصلہ کریں گے اس کے بعد ہی یوکرین کو کچھ بتائیں گے اور یہاں پر جو سب سے بڑا ان کا ہائنہ تھا جو جو بائیڈن تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے جو بائیڈن اور امینل میکرون کے درمیان بھی ملاقات ہوئی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بہت سارے ٹاپکس پر بات ہوئی جو امینل میکرون نے اب سے کچھ دیر قبل جو جوائن پریس کونفرنس ہوئی اس کے دوران امینل میکرون نے بتایا کہ یوکرین پھر مشرق وستہ کی صورتحال پھر چائنہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا پھر امریکہ اور یورپ کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان میں جو ڈیفرنس ہے چاہے مشرق وستہ جنگ ہو یا پھر یوکرین جنگ ہو ان کے اندر ڈویزن بھی ہے ان تمام پہلوں پر فرانس کے صدر نے کہا کہ ہماری بات ہوئی ہے لیکن کوئی انانسمنٹ جو ہے یوکرین کے مطالبات سے متعلق یا پھر کوئی بولڈ سٹیٹمنٹ فرانس کے صد نے اس جوائنٹ پریس کونفرنس کے دوران جاری نہیں کی کہ اتنی لمبی ملاقات جو جو بائیڈن سے ہوئی تو کوئی فیصلہ یوکرین کے لیے سامنے آیا یا نہیں یوکرین کے صدر بہت زیادہ بیتاب ہیں اپنے مطالبات بتانے کے لیے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے یوکرین کے صدر غلادمار زلینسکی نے بھی ون آن ون ملاقات کی اور اس ملاقات کے موقع پر یوکرین کے صدر غلادمار زلینسکی نے ڈر ڈر کر کس طرح سے جو بائیڈن کا ش شکریہ ادا کیا اور کچھ کہتے کہتے یوکرین کے صدر کو کسی نے شاید اشارہ کیا اور یوکرین کے صدر روک گئے کہ یہاں پر نئی کیمرے لگے ہوئے ہیں بند کمرے میں جو بھی مطالبات ہیں آپ ہمارے سامنے دیگر جو مطالبات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں گفتگو سنیے یوکرین کے صدر کی اس کے بعد بات کرتے ہیں اور ارتانی طور جاہاں ایسا ہے کہ ہمارےerapeutوں میں تغیرے ہیں کہ ہمارے명ا نہیں ہے ہمارے ایسا ہمارے پارکر پاکرنن میں ملتا ہے اور ہمارا ہمارے خدا فروج اگل آمداروں کی طرح اقلاشتا ہے اورهم اربط barrels اپنے باقیاب خلال سے بھی ایش کاریوی اگر ساتیسوں نے اپنید اما اپنے ساتھی پیدا نہیں سيانا جثب ب HELP ہوتا میں بشک کے ساتھ بھی رہے ہیں میں آئی میں بشک کرک کسٹ کرکے ہیں وہ نہیں سکتا کرنے مجھے تمام ہوتا ہے ہم شکریہ سکتا ہے آہوں یہاں ٹھیک پاریاد بارہ خانتا ہوتا ہے ہم شکریہ سمیٹمیت کے ساتھ ologne ممکنی کے سئلے سبتے ہیں ہم شکریہ ہم شکریہ کشورے ہم شکریہ کانان اس مجھے ہم شکریہ اور میں سمیتنے ہوگا کہ یہ واحد سے دیتے ہو گا سب سے دیتے ہوگا گی ہم میں باقی پاہ کریں بلکہ ہم ساتھ کریں ہم اس طرح کے باتیں مغلقہ ہم سابقا ہوں کامیسرفانی کے ساتھ کریں بات کرنے والد بلکہ ساتھ کریں بلکہ رزیلنس کی جنہوں نے امریکہ کی صدر بارڈن کا شکریہ دا کیا بائی پارٹسن کا شکریہ دا کیا جو کانگریس ہے امریکی کانگریس جس نے موٹا تگڑا بل دیا ہے یوکرین کو اس کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے یوکرین کے صدرن کا اور بھی بڑی باتیں ہیں فرانٹ لائنز کی سچویشن بھی آپ کو بتانی ہے فرانٹ لائنز پر بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایسٹن یوکرین ہے صدرن یوکرین ہے یہاں پر جو ایک تو سٹرائکس ہیں رشیا کی وہ الگ ہیں رشیا کے فوجیوں کی پیش قدمی الگ ہے یہ جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو بلیک سی ہے کرائمیا کے سائیڈ پر وہاں پر یہ رشیا کے جو فوجی ہیں وہ یوکرین کی ایک بوٹ کو جو نیول بوٹ ہوتی ہے جو انمینڈ بوٹ ہوتی ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے رشیا کے فوجیوں کے جانب سے تو یہ تمام مسائل یوکرین کے صدر نے پند کمرے کے اندر امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو بتانے تھے کہ پیسہ تو آ گیا آپ کا بہت شکریہ اسلحہ بھی آ گیا آپ کا اس کے لیے بھی بہت شکریہ لیکن چلائے گا کون فرانس کے صدر امینال میکرون کو میں بتا چکا ہوں اور اب آپ کو میں نے بتانا ہے اور یوکرین کے صدر نے یہ بات امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے سامنے بھی رکھی ہے اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس ملاقات کے موقع پر ایک تو یوکرین کے صدر سے معافی مانگی اور یوکرین کے صدر کے جو دیگر مطالبات ہیں رشیا کی وارننگز کے باوجود ان پر کس طرح سے سٹریٹ فاروڈ تو نہیں بتایا ظاہر ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے لیکن بائیڈن کے ٹون سے آپ امدازہ لگا سکیں گے کہ سنن اس کے بات بات کرتے ہیں موسیقی 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 ہمارے اور ہمارے میں انہوں نے ان کے پاس کوئی کرنے کیا. اس کے ہی دنسانے کے بعد انہوں نے انہوں نے انہوں نے مجھے کچھا جایمانا کیا. پیدا سکتھا ہے جایمان ہے. اور ہیر این ویڈیوگوں کو سکھا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا ہے. اور ہمارے کا لکتا ہے. یا اثر آپ کے لگے جانب ہوا ہے اور جیزیں گیرے کی دیگر سکتا ہے جیزیں گیرے کی جانب کچھ جانب ہے جیزیں مانگگوہ تعالیٰی دیگر کی تعلیم جیزیں گیرے کی تفوری تحقیق بھی جانب کچھ جوامل ٹھیکٹن ، ۔ بیشترین درسیم ہم نہیں ہیں نہیں ہے اور وہ عمرت بیشترین اور اگل نبودوان لہذا وہ نمید ہے ہم نمیدلہ ملک گفتگو آپ نے سنی یہاں پر جو ہائی ناس سے متعلق دسکشن ہو رہی تھی پینل کے درمیان یہاں پر زنباوے کے پریزیڈنٹ موجود تھے اس پینل کے اندر اور یہ بڑی سیریس بات جو ہے وہ اس دسکشن کے اندر ہوئی چلیں یہاں پر کہہ کہہ بھی لگتے رہے لیکن بہت سیریس بات جو ہے وہ کی گئی کہ ہائی ناس کی سٹیڈیگی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ شیر کو زخمی دیکھتے ہیں یا پھر تھکا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ساری اکٹھے ہو کر حملہ کر دیتے ہیں یہ جو ایک ایک کر کے پنگے بازی کرتے ہیں ہائی ناس یہ تب تک کرتے ہیں جب تک شیر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے تینٹیو ہوتا ہے تب تک تو ان کی جانب سے اس سٹیڈیگی سے شیر کو تھکانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی یہاں پر تو رشیہ کے صدر ولادمیر پتن کو زمباویے کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سی ہائی ناس ہیں اگر آپ کو چاہیے تو پھر بتائیں تو اس کے جواب میں رشیہ کے صدر نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس یورپ کے اندر بہت سارے ہائی ناس ہیں اب اس تقریب کے دوران رشیہ کے صدر ولادمیر پتن سے اس پینل ڈسکشن کے دوران وہی سوال پوچھا گیا جو آج کل پوری دنیا کے ذہنوں کے اندر وہ سوال ہے کہ کیا رشیہ جوری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جس طرح کے فیصلے جس طرح کے علانات جس طرح کی اجادتیں یوکرین کو دی جا رہی ہیں تو پتن نے کیا جواب دیا یہ سننے اس کے بعد بات کرتے ہیں The only condition for the use of nuclear weapons according to the doctrine is a threat to our sovereignty and territorial integrity and I don't think this is the case but the doctrine is a living document of course and we are monitoring the situation in the world and around our country and we do not rule out modifications to the doctrine گفتگوہ نے سنوی رشای صدر بلازمار پھوتن کی جنہوں نے اس سوال کے جواب میں پھر سے وہی وارننگ دہرائی کہ جوری ہتھیار ہم استعمال کریں گے لیکن ایک حد ہے ایک ریڈ لائن ہے اگر وہ ریڈ لائن کروس ہوئی یعنی کہ ہماری سالمیت کو اگر خطرہ محسوس ہوا اور میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جو نیٹو کی ایکسپینشن ہے یہ جو اس بلوک کی ایکسپینشن ہے ٹورز ایسٹ یعنی کہ رشیہ کے اوپر یہ چڑھا دوڑا جا رہا ہے یہ جو الائنس ہے تو اس کو بھی سالمیت پر خطرہ قرار دیتے ہیں رشیہ کے صدر بلازمار پھوتن اور اگر ان کی جانب سے اس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی انوالف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یوکرین جنگ میں تو روس کے صدر بلازمار پھوتن نے کہا کہ اگر سالمیت کو خطرہ محسوس ہوا تو ہم جوری ہتھیار اوبیسلی استعمال کریں گے لیکن فیلحال جو گیون سچویشن ہے جو آن گراؤن سچویشن ہے تو فیلحال ہمیں یوکرین جنگ کے دوران جوری ہتھیار استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جس طرح کی فیصلے سامنے آ رہے ہیں اس پر رشیہ کے صدر بلازمار پھوتن نے کہا وہی بات رپیٹ کی کہ اگر یہ یوکرین کو اسلحہ پروائیڈ کر سکتے ہیں بھاری اسلحہ تو ہم بھی ان کے دشمنوں کو یعنی کہ مجاہدین کو خوصی مجاہدین کو حزباللہ اور حماس کے مجاہدین کو بغیر نام لیے پوتن نے کہا کہ ہم بھی ان کے دشمنوں کو پھر اسلحہ پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹیٹ فور ٹیٹ ہو سکتا ہے اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اس ایونٹ کے دوران پوتن نے کچھ جو امپورٹنٹ باتیں کی وہ میں آپ کو بتا دوں پوتن نے کہا کہ جی بی پی جو ہے وہ برکس کی جی سیون سے زیادہ تگڑی ہے اور اسی طرح سے ہم آگے کی چانے پڑھتے رہیں گے ایکنومیکلی بھی ہم گرو کرتے رہیں گے اور آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جو ہائی ناس کے ٹولے نے دس زار سے زیادہ سینکشنز آئے کر رکھی ہیں اگر وہ سینکشنز یہ ہٹا دیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا یہ جو جی سیون کنٹریز ہیں ان کا بمقابلہ برکس کے ان کا کیا حال ہوگا اس وجہ سے یہ یوکرین جیسے کندھے اس طرح کی جنگیں چھیڑ کر یہ ان گروئنگ کنٹریز کے خلاف جو ڈیویلپ کر رہے ہیں جو چائنہ ہے رشیہ ہے جو پارفل کنٹریز ہیں ان کے خلاف یہ اس طرح کے اقدامات اٹھانا یہ ان ہائی ناس کے ٹولے کی عادت ہے رشیہ کے صدر ولادمر پتن نے کہا لیکن کوئی بات نہیں جب تک ان کا سوفٹ ویئر مکمل طور پر اپ ڈیٹ نہیں ہو جاتا رشیہ بھی یہ جنگ جاری رکھے گا چاہے سارے کے سارے بھی یوکرین کے ساتھ مل جائیں لیکن اگر یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پتن نے اپنی ریڈ لائن بھی بتا دی ہے کومنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے اگلی وڈیو تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ